بھکتی کال میں زندگی کی بہت ساری باتیں سامنے آتی ہیں جن کبھیوں نے اپنی رچنائیں کی انہوں نے جیون کے بارے میں بتایا پربو کے بارے میں بتایا گیان کی باتیں بتائیں اور یہ سیکھتی کہ دنیا میں کن راہوں پر چل کر ہم اپنی زندگی کو سماریں گے اس کال میں بہت سارے کبھی ہوئے بہت ساری رچنائیں ہوئیں لیکن سب کے بیچ ایک ایسا سند کبھی آیا جس نے ہماری زندگی بدل دی زندگی کی راہیں بدل دی وہ عام آدمی کے بھیتر تک پرویش کر چکا تھا اس کی باتیں ہماری زندگی میں ہزار رنگ گھولتی ہیں ویسے تو اس نے نرگون ایک سمپردائے کی استحاپنا کی لیکن اس سمپردائے میں جیون کی باتیں تھی چیتنا کی باتیں تھی اور پربو کی باتیں تھی وہ کبھی تھے سند کبیر سند کبیر نے جو اپنے دوہے دنیا کے سامنے رکھے جو امرت وانی کا پرسار پرچار انہوں نے کیا اس امرت وانی میں ہماری زندگی کی تصویر ساف دکھلائی پڑتی ہے ان کے سیخ بھرے دوہے جیون کو بدلنے والے ہیں اور ان کی رچناؤں میں ہماری زندگی کی دھوپ چھان دکھلائی پڑتی ہے دے دھرے کا دنڈ ہے سب کاہو کے ہوئے جیانی بھگتے جیان کری مورک بھگتے روئے سندر بچن ہے اور سندر سیخ ہے دے دھرے کا دنڈ ہے دے دھرے کا دنڈ ہے سب کاہو کے ہاں جیانی بھگتے جیان کری مورک بھگتے روئے کبیرہ مورک بھگتے روئے کبیرہ مورک بھگتے روئے دے دھرے کا دنڈ ہے جس نے شریر کو دھارن کیا اسی کو دنڈ بھوگنا پڑا نانک بھی کہتے تھے جو تن دھریا سو دکھی سکھیا دیکھنا کوئے جس نے دے کو دھارن کر لیا اسے دنڈ بھوگنا ہی ہے سب کاہو کے ہوئے ہرے کو یہ دنڈ بھوگنا پڑتا ہے جس نے بھی شریر دھارن کیا گیانی بھوگتے گیان کری گیانی کو بھی بھوگنا ہے اسے بھی دے دھارن کا دنڈ ہے گیان کے مارگ سے ہی اس کو بھوگنا ہے اور مورک بھوگتے روئے اور جو مورک ہے وہ تو برابر روتا ہی رہتا ہے اسی لیے دے دھرے کا یہ دنڈ ہے دے دھرے کا دنڈ ہے دے دھرے کا دنڈ ہے سب کاہو کے ہاں سب کاہو کے ہاں گیانی بھوگتے گیانی کری مورک بھوگتے رو گیانی تو بھوگتا ہی ہے گیانی جیان کی راہ پر چل کر بھوگتا ہے اور مورک تو مورک ہے اسے تو پرہو کے بارے میں کوئی باتیں معلوم نہیں گیان کے بارے میں تو اس کا بھوگنا تو زیادہ ہے گیانی تو تو بھی بھوگتا ہے تو سمجھ کر لیکن مورک تو اجیان وشت زیادہ بھوگتا رہتا ہے اسی لیے دے کے گنوں کو سویکار کرنا چاہیے دے کے دھرم کو دے کا دھرم کیا ہے جو اس کی بیماریاں ہیں آدھے بی آدھے سب سے ہم کو جھیلنا ہے سب سے ہماری ملاقات ہوگی اور سب کاہو کے ہوئے سب ہی کو اگر اشور بھی دے دھارن کر کے آتے ہیں پتا ہے کہ رامچندر کو کتنا کشت بھوگنا پڑا کرشن کو کتنا کشت بھوگنا پڑا گوتا مدھ کو کتنا کشت بھوگنا پڑا جس نے پرتوی پر آتارن لیا آتار لیا اسے بھوگنا پڑا ہے اس لئے اس کی چنتہ نہیں کرنی چاہیے دیو دھرے کا دنٹ ہے دیو دھرے کا دنٹ ہے سب کاہو کے ہوئے سب کاہو کے ہوئے یعنی بھوگتے یعنی کری مو رکھ بھوگ تیرو کبیرہ مو رکھ بھوگ تیرا کبیرہ مو رکھ بھوگ تیرو کبیرہ مو رکھ بھوگ تیرو کبیرہ 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 مو رکھ بھوگ تیرو کبیرہ مرک مجھ تہرہ